بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لیکن آئیوں چنے دال کی ریسپی اور یہ ہم بنائیں گے بلکل ہکڑلو والی اور اتنی مزیدار یہ بنے گی نا کہ بچے بھی خوش ہوگے کھائیں گے بہت ہی زبدت سی مزیدار سی چھوٹی سی ریسپی ہے تو آپ نے پوری فالو کرنا ہے تو پیچھاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے جو ہے کوکنگ آئل ہم نے شامل کر رہا ہے تو آئل ہمارا اچھا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس جس کو بارک بارک چوپ کر لیا ہے میں وہ شامل کر دوں گا اچھا پیاس شامل کر کے پیاس کو ہم نے ہلکا سا جو گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ورنہ جو دال کی جو شکل ہے وہ اچھی نہیں آئے گی تو بس ہلکا سا گولڈن سا فرائے کرنا ہے ہم نے اس کو اتنی دیر فرائے کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی اب میں اس میں تقریبا ہم جب یہ پیاس فرائے کرتے کرتے ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ ٹھیک ہے سفیز زیرہ شامل کر دیں گے تاکہ جب تک ہم پیاس ہماری براؤن ہوگی زیرہ بھی اچھا براؤن ہو جائے گا تو اس میں زیرہ ڈال دیتے ہیں ہم نے زیرہ ڈال دیا ایک ادت پیاس ان دونوں چیزوں کو اچھا سا ہم نے گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے فرائے کرنا اور یقین جانے اتنی مزیدار بنتی ہے جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو آپ کے ذہن میں آگا کہ آپ نے فلا دھابی پر یہ فلا ہٹل کے آپ نے سیو اسی ٹیسٹ کی جو اپنے چینی کی دل کھائی ہوگی اور چینی کی دل اتنی مزیدار بنتی ہے نا یہ اس ریسپی سے آپ لوگ ایک بار ضرور میرے کہنے سے ٹرائے کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں پیاس کو ہم اچھا سا فرائے اور تھوڑی سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے پیاس کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا ہلکا سا بس پیاس جو ہے ہماری تقریباً ہو چکی اب اس میں شامل کر دیں گے سب سے پہلے ادرک لیسن کا پیسٹ تو ادرک لیسن کا پیسٹ کے ساتھ ہم نے پیاس کو اچھا سا تھوڑی دیر ہم نے بھولنا ہے ادرک لیسن کو تاکہ اس کی جو کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہ رہے اگر تھوڑی بہت بھی رہ جاتی ہے ہمارے کھانوں میں تو ساری محنت ہو جاتی ہے ہماری پیکار تو ہم نے اس کو اچھا سا ادرک لیسن کو پیاس کے ساتھ اچھا سا ہم نے بھول لیا اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ٹماٹر تو ٹماٹر میں نے دو لیے مرچ سائس کے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا وہ شامل کر دی اب اس میں شامل کریں گے نمک ہاف ٹی سپون نمک ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے کٹیوے لال مرچ اچھا مرچ اور نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم چوتا ہی حصہ جو ہم لیں گے تقریبا ہلدی پاورر یہ بھی شامل کر دیا اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ نیچے بھی نہیں لگیا بہت اچھا سا مسالہ ہمارا بھون جائے بہت اچھا سا ہم نے بھوننا ہے تاکہ جو ٹماٹر نظر آ رہے ہیں یہ بلکل بھی نظر نہ آئے بہت اچھے سے سوپ سے ہو جائیں مسالہ ہمارا جتنا اچھا بھنا ہوگا چاہیے کہ دال ہماری جو اتنی ہی مزیدار بنے گی اور بہت جلدی جھڑ پر تیار ہو جاتی زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ اس کو لنچ میں بنائیں اس کو ٹینر میں بنائیں جب بھی بنائیں بہت مزیدار بنتی ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تقریبا بہت اچھا سا بھون چکا آئل بھی سیپریٹ سا ہو گیا ہے ٹماٹر بھی بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو بس مسالہ جو ہمارا تقریبا دن ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چنے کی دال چنے کی دال کو میں نے ایک کپ چنے کی دال کو میں نے بوائل کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہماری چنے کی دالیں یہ بوائل ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہم نے شامل کر دی چنے کی دال دال کے اب اچھا سا اس کو سارے کو ملا لیتے ہیں تاکہ مسالے میں چنے کی دال اچھی سی مکس ہو جائے اب اس میں ہر مرچے ہم شامل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی میں نے کٹ کری تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اس لئے میں نے چھوٹی کو لیے لیا اس میں مزید اور اچھا فلیور خوشبو دینے کیلئے ہم شامل کریں گے کسوری میتھی اس سے یہ کہ خوشبو بھی بہت اچھی سی آجائے گی اس میں اور جب فلیور ہے اس میں بھی چار چاند لگ جائیں گے اور یہ وہی کسوری میتھی جس کی میں نے ریسپی اپنوں کو دی ہے اگر آپ دونے ابھی تک نہیں دے گی تو میرے چینل پر جائیں اور یہ دیکھیں اس کی کسوری میتھی کی ریسپی بہت زبدس رہتی ہے گھر کی سکھیوی اور خوشبودار سی اور ساف ستری سی تو بس اب اس کو ہم نے ملا کے کسوری میتھی کو جو ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے اس کو ہم نے دم والی آج پر پکانا ہے دس منٹ کے لیے پکانا ہے بس ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو چلے چیک کر لیتے ہیں بہت ہی مزیدار سی دیکھیں ہٹلو والی لگ رہی ہے ہٹلو والی شکل بتا رہی ہے اس کی تو کھانے میں سوچیں کتنی مزیدار ہوگی بہت ہی زبدس سی اور بہت ہی جھٹ پٹ سی بہت دنیا جلدی سے ریڈی ہوگی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں سادے چاملوں کے ساتھ کھائیں بہت مزیدی بنتی ہے اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں کامیل سمکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کے ریسی پی آپ لوگوں کو کیسے لگی ریسی پی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھول گیا بہت ہی مزیدار سی ہوتل والی دار لیے انشاء اللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے ریسی پی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ